ہمارے جیسے آرٹسٹوں کے لیے ایسی چیزیں لے کے آتی ہیں جو سننا زیادہ پسند کرتے ہیں اور غزل گائکی جو ہے آپ کی وہ فیلوسفی پر بیس ہے فیلوسفی کا بیس ہے اور آنے والی جنریشن کے لیے ایک نئی سوچ ہے کہ کلاسیکل سے جب سیکھ کے لائٹ میزک میں آتے ہیں تو غزل گائکی سے آپ کا ڈکشن کلیر ہوتا ہے ڈکشن سے آپ کی گانے کی صفائی ہوتی ہے تلفز صحیح ہوتے ہیں اور یہ ہماری میٹی کی ایک خوشبو ہے جس کو جندہ رکھنا ہمارا فرض ہے جو ٹائمز میزک کر رہی ہے اور آنے والی جنریشن کے لیے یہی بولوں گا کہ جتنا زیادہ ہو سکے اپنی میٹی کی خوشبو کو پہچانے ویسٹن کلچر ہمارا نہیں ہے ویسٹن کلچر میوزک کے لیے بہت بڑا دائرہ ہے جو ہماری خوشبو ہے جو ہماری گائکی ہے اور جو ہمارا گلہ ہے وہ ہماری میٹی کا ہے ہم اپنی میٹی میں جا کے اگر ہم بہت اچھا کریں گے تو سونے پر سواگا ہوگا تو ہماری میٹی کے اندر رہ کر کے ہم اپنی میٹی کی بات کریں تو ہمارا بھی جندہ رہے گا اور وہ بھی جندہ رہے گا دونوں جندہ رہیں گے کیونکہ میوزک جو ہے ایسٹ اور ویسٹ نہیں ہے میوزک ایسٹ ویسٹ پتی پتنی کی طرح ہے پر ہم اپنے آپ کو پہچانے کی ہماری میٹی میں کتنا کچھ ہے چپا ہوا ہے تو بس یہی کہوں گا کہ بہت اچھا لگتا ہے اور سننے والے جو ہیں دیکھئے ایسی چیزوں کو سننے کے لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت کم لوگ ہیں اگزامپل کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مہدی حسن خان صاحب کا طور ایلگ تھا اتنی گمبیر گائیکی اور بے تاج بادشاہ گائیکی گزل گائیکی کے بے تاج بادشاہ اور کیا وہ گا کے گئے ہیں گئے نہیں ہیں وہ یہی ہیں انہی کو سن کے بڑے ہوئے گولام علی خان صاحب آگے انہوں نے اس چیز کو نئے طریقے سے پرزنٹ کیا وہ ان کا سٹائل تھا لیکن خوشبو تو مٹی کی ہی تھی جگجید جی آگے انہوں نے جنریشن کو دیکھا پویٹری کے اندر میں پیروہ کے رکھ دیئے انہوں نے دیکھا کہ اس طریقے سے سمجھائیں گے تو ان کو جلدی سے سمجھ میں آئے گا جہاں تک میں نے اپنی سوچ کے حساب سے دیکھا ہے وہ ہی پہ حسین بخش خان صاحب کو آجائیے میں بہت پسند کرتا ہوں حسین بخش خان صاحب کی بلکل گائی کی الگ ہے تو میں اپنے بچپن سے زیادہ تر سنائیں بڑے گولام علی خان صاحب برکت علی خان صاحب نزاکت سلامت صاحب میزوستان گوسرت فتح علی خان صاحب بھورے خان صاحب پندیت بنود کمار جی جو میرے گروہ تھے بڑے گولام علی خان صاحب کے ششے میں ان کا ششے ہوں میں شکر گزار ہوں اپنے گروہوں کا جن کی وجہ سے میں یہاں کھڑا ہوں میری عوقات نہیں ہے کہ میں دو قدم چل پاؤں لیکن جو کچھ میرے کو میزک میں ملا یا فیلوسفی ملی ہے تو میرے استاد اور میرے ماتا پتا کے تھروں ملی ہے تو اس لیے میں آج کی جنریشن کو کہتا ہوں کہ ماں باپ نے اگر آپ کو جنم دیا ہے تو آپ اپنے آپ کو پہچانو کیوں آئے ہو پھر آپ کو گروہ نے دکشا دی ہے زندگی آپ کو گروہ نے دی آپ کی زندگی کو گروہ نے کس طریقے سے پیرو کے رکھا اس زندگی کو سمجھنا ضروری ہے یہ نہیں کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں بھاگ لیے اس کو دیکھ رہا ہوں بھاگ لیے کب تک بھاگو گے میوزک بھاگنے کا نہیں ہے میوزک میں پیشنس چاہیے پویٹری میں پیشنس چاہیے ٹھہراؤ چاہیے کہ آپ جو گا رہے ہو آپ کو اس کا مطلب پتا ہے وہ مطلب جب تک ہم نہیں سمجھیں گے گانا رہ جائے گا جس میں مطلب سمجھ جائیں گے پوری مٹی نکل کے آ جائے گی بس توچی رہنا کے طرف سے اتنا ہی سا میسج ہے آنے والی جنریشنز کے لیے کیونکہ خود کو پہچانیں اچھا میوزک لے کے آئیں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں آپ بھی کیجئے اور خابیدہ کیلئے میں ٹائمز میوزک کا جس بندر کا اور عجیب رانہ کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ مجھے یہاں بلائے اور میں مبارک بات دیتا ہوں thank you love you guys love you ہاں جہاں جی دیکھئے بہت کم لوگ ہیں ہمارے دیش میں جو گزل کا جھنڈا اس طرح سے اٹھا کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں یہ کہوں گا کہ جس بندر انہوں نے سے سب سے آگے ہیں اور جو پرچم لہر آ رہے ہیں گزل کا اور بہت سال سے لہر آ رہے ہیں اور میں جس بندر کو تو لوگ اب جانتے ہیں اب دیکھ رہے ہیں لیکن میں کیونکہ اپٹا سے ہوں ان کے پیتا جی لیپ سنگھ جی بھی ہم سب اپٹا سے ہیں تو جس بندر کو میں نے بلکل بچے سے دیکھا ہوا ہے جو وہ دو سال کا تھا تب بھی گانا ہے گاتے سنا اس کو پانچ کا تھا تب بھی سنا ہے دس کا تھا تب بھی سنا ہے اور آج وہ جتنے سال کا بھی ہے تب بھی ہم سن رہے ہیں تو اس کی گروتھ کو ہم نے not only as a singer as a person as a child as a human being ساری ساری گروتھ اس کی دیکھی ہے اور وہ کمال کا جس کو بولتے ہیں کہ ایک میں یہ کہوں گا کہ تراش تراش کے تراش تراش کے جو ایک شروع سے جو کلیب جی نے ہیرہ کو ہیرے کو نکھا رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہم نے دیکھا اس کو نکھرتے ہوئے اور آج وہ بلکل ہیرہ بلکل بگنے کے لیے بازار میں آیا ہے اور بہت سارے اس کے چاہنے والے ہیں I am so happy اور میں بس یہی کروں گا کہ میری بیسٹ ویشز خوابیدہ کے ساتھ اور حالانکہ جو شاعر ہیں راجیر رانہ جی میں نے رانہ ان کو نہیں سنا ہے لیکن اب ان کی باتیں سننے کے بعد میرا دل کر رہا ہے کہ میں ان کو سنوں تو میں ویٹ کر رہا ہوں کہ کب میں گزل سننے کا مجھا مقبت ملے wish him all the best wish them great luck گزل بہت چلے اور پسند آئے سر کیا کہنا چاہیں خوابیدہ جس طرح سے لوگ اپریسیزیشن کر رہے ہیں کتنے ایکسائیٹڈ ہیں اور گزل بہت چلے کیمرا ہے دیکھیں ایک خواب جو ہے وہ میں نے اور راجیر رانہ صاحب نے مل کر دیکھا تھا جس کا نتیجہ یہ خوابیدہ آلبم ہے اور آج اس لانچ فنکشن میں ہمیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کہ جتنے بھی سیلیبریٹیز آئے گیس آئے ہمارے دوست آئے سبھی کو جان لےوا جو ہماری غزل ہے اور خامخواہ غزل بہت پسند آئی اور میں راجیب بھائی کے بارے میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ میں جب ان سے ملا تو ان کی شائری نے ان کی پویٹری نے مجھے بڑا متاثر کیا بڑا انسپائر کیا اور ان کی ایک خاص بات ہے کہ آسان لفظوں میں یہ گہری بات بیان کر جاتے ہیں یہ ان کی خاص بات ہے اور یہی خابدہ کی غزلوں میں جسوندر سنگھ جی کے بارے میں جو سب ان ہستیوں نے بولا آپ سب نے سنا ہوگا ان سے اچھا غزل گانے والا آج اس دور میں ہندوستان میں کوئی نہیں ہے اور جس کے بارے میں جعوید اکتر صاحب کہہ چکے ہوں کہ جگجیس سنگھ جی کے بعد اگر کوئی غزل کو نبھا سکتا ہے وہ جسوندر سنگھ جی ہیں تو میں کون ہوتا ہوں بتانے والا میں تو بس اتنا کہوں گا کہ اس پتھر کی نہیں بلکل میں نے جیسے پہلے بتایا کہ میں جب راجی صاحب سے میں ملا تو ان کے لانچ میں ملا تھا اور مجھے ان کی شاعری ان کے گانے ان کی پویٹری بہت پسند آئی تھی اور میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ اگر کبھی موقع ملے تو مجھے بھی آپ موقع دیں تو انہوں نے مجھے موقع دیا اور پہلے دن سے ہی ہم جب بیٹھے ہم نے سٹنگ کی ہمیں لگتا ہے کہ ہماری کیمسٹری بہت اچھی رہی اور یہ آل بم بہت ہی سمودلی بہت پیار سے بڑی محبت سے یہ آل بم بنی گنگنانے والے تو ہی ہیں سر ہیرہ کھریدنے کی اور پرکھنے کی اوقات ہر کسی کی نہیں ہوتی تو اچھی بات ہے کہ کم گانے والے ہیں کیونکہ یہ گانا اتنا مشکل ہے کہ عام آدمی گاہ ہی نہیں سکتا جس وندر سنگھ جی گاہ سکتے ہیں اس لئے گاہ سکتے ہیں کہ کلدیف سنگھ جی کے بیٹے بھی ہیں ان کے ششیے بھی ہیں اور اتنا ریاض انہوں نے کیا ہے اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میرے سادہ سے لفظوں کو ان کی زبان ملی ان کا مدرکنٹ ملا اور ان میں بھی جانا دیکھیں ایسا ہے کہ غزل کا جو یہ جانرہ ہے یہ بہت ہی مشکل جانرہ ہے اور بہت اس میں ریاض کی ضرورت ہے محنت کی ضرورت ہے پیشنس کی ضرورت ہے میں پچھلے مجھے لگتا ہے بیس سالوں سے میں ریاض کر رہا ہوں غزل کی خدمت کر رہا ہوں اور بس میں چاہوں گا کہ آپ سب اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اور خاویدہ آلیبم کو اپنی دعاوں سے نوازیں تینکیو تینکیو تینکیو